السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین کبھی کبھی ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تجارت میں مکان میں دکان میں یا ہمارے اپنے کسی پیارے کے ساتھ کسی رشتہ دار کے ساتھ مصیبت کا آنا یقینی ہے اللہ رب العالمین مختلف طرح کی پریشانیاں انسانی زندگی میں داخل کرتا ہے لیکن مصیبت کے وقت ہماری زندگی میں اس کھوئی ہوئی چیز کا یا اس چلے جانے والی چیز کا بہترین بدلہ ہمیں کس طریقے سے ملے اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو کسی چیز کے بھی تعلق سے تو آپ اس مصیبت کے موقع سے یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی برکت سے اس کا نعم البدل یعنی بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا وہ دعا کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَأْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف بے شک ہمیں پلٹ کر جانا ہے اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر چیز سے نواز دے تو یہ بہترین سی دعا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی اور اس موقع سے جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ میرے شوہر سے زیادہ بہتر میرے لئے کون ہو سکتا ہے لیکن بعد میں جب میری شادی میرا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر انسان سے میری شادی ہو گئی اور اللہ نے اس مصیبت کے موقع سے جو مجھ پر مصیبت آئی تھی اس کا بہترین بدلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ نے مجھے عنایت فرمایا تو ہم ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مصیبت کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس پریشانی کا اس مصیبت کا یا اس نقصان کا بہترین بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا یہ دعا آپ یاد کر لیں پڑھیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر نو سو اٹھارہ انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے دور رکھیں اور اگر ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی آئے تو اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے آمین وصل اللہ والنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی